بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 608 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرماتے ہیں اِذَا نُودِيَ لِسَّلَا جب اذان پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے تو اس کے کلمات کا ایسا روب ہے اَدْبَرَ الشَّيْطَان تو شیطان اس ایریے سے پشت پھیر کے بھاگتا ہے حالانکہ شیطان کی طاقت کے تذکرے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھے ہیں اور اس کے بھاگنے کی جو صورت ہے اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرما وَالَهُ دُرَاتٌ یعنی جب وہ بھاگتا ہے تو اتنا ڈرہ ہوا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت ازان کے کلمات مکمل ہوتے ہیں اَقْبَالَ وہ پھر واپس لوٹتا ہے حَتَّى اِذَا صُوِّوَ بِسْسَلَا عَدْبَرَا پھر جب تکبیر کے کلمات پڑے جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگتا ہے دور لگاتا ہے بخاری شریف کی اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان پر یہ کلمات بڑے ناغوار گزرتے ہیں کیونکہ اس میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے عمل کی دعوت بھی ہے اور شیطان کی ساری کوشش ہے کہ ماذا اللہ لوگوں کو عقیدہ توحید سے دور رکھے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عقیدے سے دور رکھے یا اگر مومن ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں مسجد سے دور رکھے نماز سے دور رکھے اب یہ تو سمجھ آئی کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے مگر توصیف الرحمان کو جو تکلیف ہوئی یہ سمجھ نہیں آرہا علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑ جاؤ اور ازانیں دو اجتماعی ازانیں دو تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے پیارے بھائی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناو گے تو اللہ نراد ہوگا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی ازانیں دی جائیں چھتوں پہ چڑھا جائے کچھ لوگ قبروں پہ جا کے ازانیں دیتے ہیں کوئی سحلاب کے آنے پہ ازانیں دیتے ہیں کوئی مختلی موقع پہ ازانیں دیتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس لئے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور نراز ہوگا شیطان شیطان ہے مگر اس بندے کا نام تو توصیف الرحمن ہے اور ہم نام بگاڑتے بھی نہیں لیکن نام توصیف الرحمن ہے مگر کام جو ہے اس کی مناسبت کس سے ہے یہ ہم وضاحت میں نہیں جاتے لیکن حدیث شریف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ازان سے جس پر گبرہت تاری ہوتی ہے وہ شیطان ہے اور پھر وہ بھاگتا چلا جاتا بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ازان پڑی جاتی ہے اور یہاں تک کہ اگرچہ وہ مسجد میں نہیں دی جا رہی مسجد سے باہر دی جا رہی ہے وہ جنگل میں دی جا رہی ہے وہ سہرا میں دی جا رہی ہے وہ کتنی باعث خیر و برکت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 609 ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انی اراکت حب الغنم والبادیا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑ بکریاں اور دیہات اچھا لگتا ہے فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَا عَوْبَادِيَتِكَا جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ ہو اپنے دیہات میں ہو جنگل میں ہو اب یہ مسجد نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذَّنْتَ بِسْصَلَاہِ تم وہاں ہی نماز کے لیے جب آزان پڑھوگے تو کیا ہوگا فرمایا فَرْفَ سَوْتَكَ بِنْنِدَا ذرا اپنی آواز اونچی رکھنا بلند طریقے سے آزان پڑھنا یعنی ایک تو ہے نا کہ بلند اس لیے پڑھنا کہ نمازیوں کو پتا چل جائے کہ وہ مسجد میں آ جائیں یہاں وہ علت نہیں یہاں کیا ہے کیونکہ وہاں کیلہ بندہ ہے اور محلہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے نمازیوں کو اکٹھا کرنا مقصد ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آزان کی آواز اونچی رکھنا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَو مَدَا سَوْتِ الْمُؤَزِّنِ جِنٌ وَلَا اِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ آزان کی آواز جنگلوں سہراؤں میں جو جن سنیں گا جو بھی انسان سنیں گا کیونکہ امکان تو ہے کہ کہیں کوئی دوسرا بھی پھر رہا اور جو شے بھی سنیں گی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو سید خدری تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر شے قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی کتنا بڑا فائدہ ہے ایک انسان کو یعنی جو فوائد میں سے ایک یہ فائدہ یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو گواہی کی ضرورت ہے اور جب اتنے ہزاروں درختوں نے پتھروں نے پتھوں نے مختلف چیزوں نے آزان سنی ہوئی ہوگی تو وہ گواہی دیں گے اب اس کرونا کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے آزان دو مہم شروع کی مثلا کوئی چوک میں کھڑا ہو کے دیرہ کوئی چھت پہ کوئی مکان پہ کوئی فیکٹری میں جہاں بھی تو اس سے نقصان سوائے شیطان کے اور تو کسی کا نہیں ہو رہا اور فائدہ سب کا ہو رہا کہ جو سنیں گے سننے کا ثواب پڑنے والے کو پڑنے کا ثواب اور یہ جو لفظ شیح ہے اس کے لحاظ سے بھی مناتقہ تو کہتے ہیں الشیح والموجود ہر شیح گواہی دے گی اور ادھر یہ کیا شیح ہے کہ جو اس پر بپر گیا ہے پھر میں جب چڑیا گھر کا مشورہ دوں گا تو وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے گا تو اب دیکھو شیح شیح کیا لفظ بولا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شیح یعنی خوش ہو کہ اذان دینے والے کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اچھا کیا تم نے اور یہ کہتا ہے بیدت کی تم نے تو یہ شیح بھی نہیں ہے یا یہ کیا شیح ہے امام اینی نے شیح کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام کرمانی تو کہتے ہیں ملائکہ بھی گواہی دیں گے صرف جنوں انسی گواہی نہیں دیں گے اور المرادو بھی کلو ما یسمع الموزن من الحیوان حتی ما لا یاقلو جو غیر زویل اکول ہیں وہ بھی یہ سمجھ جائیں گے جو اس زویل اکول کو نہیں پتا چل رہا غیر زویل اکول ان کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے غیر زویل اکول مثلاً گدہ ہے اسے بھی پتا چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن یہ پتا نہیں کس چڑیا گھر کا ہے اسے اس پر اس قدر جلن واسوس ہوئی اور یہاں تک کہ امامینی تو کہتے ہیں کی لامل حتی فیل جمادات ایدن کہ صرف غیر زویل اکول ہیوان ہی نہیں بلکہ جمادات بھی شامل ہیں کہ وہ بھی ازان کی اس آواز کو سننے کی رب ان کو صلاحیت دیتا ہے اور ان میں محفوظ ہوتی ہے بات اور وہ قیامت کے دن ازان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے تو پتا چلا کہ ازان کی حمایت میں تو پتھر بھی ہیں ازان کی حمایت میں درخت بھی ہیں ازان کی حمایت میں ہیوان بھی ہیں گھوڑے گدے بھی ہیں اور یہ کس استبل کا ہے کہ جس کو یہ بیدت محسوس ہو رہی ہے اور اس پر کے اس کے فوائد کیا ہیں یہ الفاظ بھی بطور خاص قابل توجہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اینی نے یہ امدت القاری شر بخاری کی جلد نمبر چار کے اندر اس کو روایت کیا صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ پر اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ازنا فی قریت آمینہ اللہ تعالی من عذابہ ذالک اليوم کہ جب کسی بستی میں ازان دے دی جاتی ہے تو رب زلجلال اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے یعنی کتنا فائدہ ہے حالات حضرہ کے لحاظ سے بھی یعنی ازان اس نیت سے دینا کہ عذاب ٹل جائے مشکل حالات ختم ہو جائیں مسئیبت دور ہو جائے وبا بھاگ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت یہ بات آتی ہے اور یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں جس شریعت کے اندر مندر اور گرجے ان کے بنانے پر تو احتجاج جائز نہیں ہے ازان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مطلق ہیں یعنی یہاں لس صلات کے الفاظ نہیں ہے کہ جب نماز کے لئے اذان پڑھی جائے تو مطلق ہے تو یہ پتا چلا کہ نماز کے لئے اذان پڑھیں گے تو پھر بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا اور نماز کے علاوہ بھی جب یہ اذان کے کلمات پڑھے جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین اللہ تعالی من عذاب ہی ذالک اليوم کہ اس دن اذان کے وہ کلمات ایک ڈھال بن جائیں گے عذاب کے مقابلے میں یعنی رب ذل جلال اس بستی کو اس محلے کو اس شہر کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو مجدد دین و ملت امام اعلی سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خدس اصیر العزیز آپ نے اپنے فتاوہ رزویہ شریف میں بھی ذکر کیا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو اٹھ سٹھ اور یہ حدیث شریف مرقات شرعہ مشکات کے اندر بھی ہے اور بھی حدیث کے کتابوں میں موجود ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں رآن نبی صلی اللہ وسلم حزینہ کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ وسلم نے غم زدہ دیکھا یعنی حالت غم میں دیکھا فقال یبن ابی طالب انی ارا کا حزینہ کہ اے ابن ابی طالب اے علی رضی اللہ تعالی ان کا میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں تو پھر فرما میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ حالت غم میں کیا کرنا چاہیے غم کیسے غلط ہوگا غم کا محول کیسے ختم ہوگا یعنی ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں کہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں آپ نے یہ وظیفہ امت کو عطا کیا جس کے نتیجے میں ہم نے کل کے لحے عمل میں یہ تحریک شروع کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فمر باب اہلی کا یعزن فی ازون کا علی یہ غم دور کرنے کے لئے اپنے کسی رشتہ دار کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں ازان پڑے مر باب اہلی کا یعزن فی ازون کا کہ وہ تمہارے کان میں ازان پڑے فائدہ کیا ہوگا فرما فئنہ در الہم اس ازان کے پڑھنے سے غم بھاگ جائے گا یعنی یہ ازان کا پڑھنا جو ہے اس سے غموں سے نجات مل جائے گی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی حالات حضرہ کے غم کا علاج وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے سب بے بس ہیں دار الشفا کا یہ علاج جو سرکار دو عالم سللللہ نے اپنی امت کو عطا کیا اب غیر مسلم تو پڑھ نہیں سکتے اور یعنی کتنی حرمانی اور محرومی ہوگی کہ مسلمان بھی سرکار کے فرمان سے جب اتنی ضرورت بھی ہے کہ غم دور کریں حالات صحیح ہو جائیں بیماری دور ہو جائے تو یہاں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی نے تحریک شروع کی ہے کوئی اذان پڑھ رہا ہے اور محول کو برکات مل رہی ہیں اور الٹا یہاں پر آگے سے یہ زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہ بیدت ہے اور یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات کی ادائیگی جو ہے اس کو دافع البلا قرار دیا ہے دافع غم قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمارے آئیمان اذان کے جو مختلف مقاصد ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے مثال کے طور پر فتاوہ شامی ہے تو فتاوہ شامی کی جلد نمبر دو کے اندر یہ صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر پہ لکھا گیا ہے مطلب فی المواد اللہ یند ابو لہ الازان فی غیر الصلاح کہ نماز کے علاوہ جن جن جگہوں میں مواقع پر اذان پڑنا مندوب ہے مصطحب ہے وہ کون سے ہیں تو اس ہیڈنگ کے تحت انہوں نے یہ حضرت خیر الدین رملی کے حوالے سے ان کا جو حاشیہ ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ کہتے ہیں رائی تو فی کوتو بی شافعیہ میں میں نے شوافعی کی کتاب میں یہ پڑھا کہ نماز کے علاوہ بھی اذان پڑنا سنت ہے یعنی یہ ایسی چیز نہیں کہ نماز کے وقت تو یہ جائز ہو ویسے ناجائز ہو جائے نہیں اس کے کلمات اتنے جامعے ہیں کہ وہ باعث برکت ہیں اور جن مقاصد کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے ان کلمات کو تو یقینا وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جس طرح کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں دوسرے نمبر جس بندے کو غم لگ گیا ہے غم زدہ ہے غم گین ہے غموں میں گھرا ہوا ہے تو اس کے کانوں میں پڑنا تا کہ اس کا غم دور ہو جائے وَالْمَسْرُوع اس کے دو معنی ہیں ایک وہ جس کو جن پڑے ہوئے ہوں اور دوسرا جس کو مرگی کا کوئی دورہ ہے اس طرح کی صورتحال وَوْمَسْتَ وَالْمَسْرَو'dah وَالْمَسْرُوا' 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 اور مَتْ کو جب قبر میں داخل کریں تو اس وقت بھی اور اس کے اندر یعنی یہ اگرچہ نہ تصبر رکھا جائے کہ ایک آنے کی نماز تھی ازان تھی اور ایک جانے کی ازان ہے یہ وہ تقابل میں ازان تدفین مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اور اس مدفون کے لحاظ سے حدیث شریف کے مطابق مٹی یوں ہی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شیشے کے باکس میں ہے یعنی شیطان کو وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور مدفون کو شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ منکر نقیر پوچھتے ہیں مر ربو کا میت سے جس کو باقاعدہ حدیث شریف کے مطابق روح لوٹائی جاتی ہے اور بٹھایا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اور یہ وہاں بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتا شیطان بٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو یہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم میرا نام لو معاذ اللہ اس سوال کے جواب میں کہ تیرا رب کون ہے تو یہ ملعون ابلیس شیطان یہ بندے کو اپنے لیے اشارہ کرتا ہے کہ میرا رب ہونا یہ بیان کرو تو اس بنیاد پر وہ خطرناک جو حساس موقع ہے اور سرکار فرما چکے ہیں کہ ازان کی آواز آئے تو یہ دور لگا دیتا ہے تو پھر آئیمہ نے شریعت میں یہ کہا کہ اس مقام پر اگر ازان پڑھو گے اس نیت کے تحت تو اب یہ دور لگا جائے گا اور پیچھے منکر نقیر والا مرحلہ پورا ہو جائے گا اور یہ جو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اس سے قبر والے کو ریلیف مل جائے گا تو اس بنیاد پر بھی یعنی ازان پڑھی جاتی ہے ایسے ہی ہماری جو دیگر کتب ہیں ان کے لحاظ سے بحر الرائق البحر الرائق شرح کنز الدقائق اس کے اندر بھی جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر چار سو پنتالیس پر یہ الفاظ اسی طرح موجود ہیں یہاں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے محموم کے ساتھ مفضوع گبرایا ہوا بندہ غموں میں گرا ہوا اور گبرایا ہوا گبراہت دور کرنے کا شریع طریقہ ہے ازان کے کلمات اور ایسے ہی کوئی بندہ ناجیز غصے میں ہو تو اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ کلمات پڑے جائیں اور وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ بَحِيمًا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں یعنی کرتوت اچھے نہ ہوں خواہ وہ انسان ہو یا وہ اس طرح کا کچڑیا گھر والا ہو انسان ہو یا ہیوان ہو بحیمہ اس کے لحاظ سے بھی ازان کام آتی ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے وَإِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ اور جب مسلمانوں کی فوج کافروں کی فوج کے ساتھ امنہ سامنہ اس کا ہو چکا ہو اور جنگ بلفیل شروع ہو جائے تو اس وقت بھی یہ کلمات پڑھیں تو مدد آ جاتی ہے اور گبراہت دور ہو جاتی ہے وَإِنْدَ الْحَرِيكِ اور خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہ ازان کے کلمات ہیں کہ پڑھنے سے وہ مسئیبت بھی ٹل جاتی ہے اب یہ چیزیں کافر کبھی بھی نہیں مان سکتا یہودی کرسچن پارسی مجوسی لبرل کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ وہ کہے گا آگ بجنی یا پانی ڈالنے سے ازان سے کیا ہوگا وہ کہے گا مرض دور ہونے ویکسین سے ازان سے کیا ہوگا لیکن مومن مومن ہے اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ کے ذکر میں کلمات میں جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کو اتمنان ملتا ہے نصے قرآنی ہے اس میں ایک فی صد کا کروڑمہ حصہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا تو یقیناً ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے یہاں ایک بات اس کو الفق الاسلامی وعدلہ تہو یہ جو وحبہ زہیلی میرا ان کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں اب تو ان کا وصال ہو چکا ہے شام کے بہت بڑے سکالر تھے ان کی تفسیر بھی ہے بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں الفق الاسلامی کی جلد نمبر ایک کے اندر انہوں نے سات سو بیس صفحے پر یہ لکھا وَمِنْهَ الْأَزَانُ وَقْتَ الْحَرِيكِ وَقْتَ الْحَرْبِ کہ جنگ کے وقت اور آگ لگ جانے کے وقت ازان پڑھنا یعنی اوپر ہیڈنگ دیا کہ الْأَزَانُ لِغَيْرِ السَّلَا نماز کے علاوہ ازان کہاں کہاں پڑھی جائے تو اس میں یہ لکھا وَمِنْهَ الْأَزَانُ فِي اُوزُنِ الْمَحْمُومِ الْمَسْرُورِ کہ جو بندہ غمگین ہے غم زدہ ہے اس کے گبرائے ہوئے بندے کے کانوں میں ازان پڑھنا اب ایک ہی ہے کہ صرف اس ایک کے لیے پڑھنا اور ایک ہی ہے کہ فضائیں گونجے تو ہر کسی کو جب پورا معاشرہ گبرہت کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو یہ کس قدر ریلیف ہے پوری آبادی کے لیے پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے نقصان کسی کا نہیں سوائے شیطان کے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ اس کو جو بیدت کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں مندر اور گرجے بنا کر مدی کو ایواڈ پہنا کر اور ٹرمپ کے سامنے اپنے آداب بجا کر وہ کون سی سنتیں ادا کر رہے ہیں ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ